ہائے دیویوں سجنوں بھائیوں اور ان کی بہنوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اینڈی ہے انفیکٹ سب ہی اکیڈمیز میں پائے جانے والے گلے کے ہار کی جی ہاں یہ ہے اکیڈمی گارلین یور بائی سائیکل تم کو کرے لگا کہ سائیکل صرف ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے نہیں 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 تو یہ سائیکل تمہیں ملتی ہے ایمٹی پارک سے اور پھر یہ ہے تمہاری ذمہ واری جان چلی جائے پر سائیکل مت کھو دینا کیونکہ اگر یہ کھو گئی تو تم بھی کھو جاؤ گے بیٹا اینڈی ہاؤ things are beautiful in india and each بٹالن has a different color جانی تمہیں دور سے ہی دیکھا جا سکتا ہے پہچانا جا سکتا ہے اور بعد نے ٹھوکا بھی جا سکتا ہے تو کلر سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کونسی سائیکل کونسی بٹالن کے ہے اور ہر بائی کے پیچھے تمہاری تمہاری تم اور سکورڈن بھی لکھی ہوتی ہے ماں چود گئی and to add a spice to the things ہر بائی کے پیچھے ایک یونیک نمبر بھی ہوتا ہے جیسے فاکسٹور 34 34 is a یونیک نمبر جو ایک ہی کریٹ کے پاس ہوگا جانی اگر تمہاری بائی کہیں پہ بھی کھڑی ہے تم نے کچھ بھی غلطی کی ہے تو بائی کے نمبر سے ہی تمہیں بس پہچانا جا سکتا ہے تو اتنا سنی لیا ہے تو لائک کر دو سبسرائب کر دو کیوں کی میں نہیں بتاؤں گا جب ہم سب پہنچے اپنی سکورڈن میں ہم کو بولا گیا کہ آج بائیک ملے گی ہم سب نے سوچا بھائی تکڑی جگہ ہے یہ انڈی ہے یہاں بائیک بھی ملتی ہے تب ہی روی نے پوچھا سر کیا یہاں پہ ہارلے ملتی ہے آپ کی ایمٹی میں مجھے سپیڈ بائیک بلکل سوٹ نہیں کرتی میری ہائٹ زیادہ ہے نا جو ففٹ امر ہمیں بائیک دلانے جا رہا تھا وہ بھی ہمارے مزے لے رہا تھا اس نے بولا ہاں یار ہارلے اور رائلنفیلڈ دونوں مل جائے گی لیکن ہے ایک ایک ہی تو تم ڈیسائیڈ کر لینا کس کو کیا چاہیے تب ہی ترپاٹھی جو تھوڑا ہم میں سے پہنے دن سے ہی تیز تھا چلاگ تھا اس نے بولا سر اگر یہاں پہ ہارلے ملتی ہے تو سسورہ تم کہاں سائیکل پہ ہو بیئے تو سینر نے بولا یار ہم گھر سے تھوڑا گریب ہیں تو ہارلے تو لے لی تھی پر تنک تیل نہیں ڈلوا پائے تب ہی سمیت نے بولا بیچارا یار یہ لے سو روپے رکھ اور تیل ڈلوا لینا ابھی ہم گئے چل کے دو تین کلومیٹر اب یار نئے کڑٹ تھے تو دو تین کلومیٹر چلنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل تھا پہنچے ایمٹی پارک سینر نے بولا سب اپنے اپنے سائیکل بائک سلیکٹ کر لو ہم نے اپنے اپنے سائیکل لے لی تب تک تو ہم بھی سمجھ چکے تھے کہ یہ سینر ہمارے مجھے لے رہا ہے اور یہاں پہ کوئی موٹر سائیکل نہیں ملنے والی پر تب ہی روی اور سمیت پورا چکر مار کے آگئے ایمٹی پارک اور بولا سر یہاں تو ہارلے ہے ہی نہیں ابھی سینر بولا کوئی ہارلے نہیں ہے یہاں پہ تو بیٹا سائیکل اٹھاؤ اور جلدی چلو اب بھائی پہلے پہنچو اور اچھی سائیکل سلیکٹ کر لو یہ تمہیں ایک ٹپ دے رہا ہوں میں انڈیا کے لیے کہ جلدی جاؤ اور اپنا سائیکل سلیکٹ کر لو کیونکہ پہلے پہنچو گے تو اچھی چمک چماتی سائیکل مل جائے گی لیٹ پہنچو گے تو گسی پیٹی سائیکل ملے گی تو ہم جو سب سے پہلے پہنچ گئے تھے ہمیں مل گئی تھی چمکتی چماتی نئی اٹلس سائیکل اتنی سندر کی تم اسی چمی لے لو چھوڑو اب چلو سب کو سمجھ آ گیا کہ سائیکل ہی ملتی ہے یہاں پہ اور کوئی ہارلے والے نہیں ہے تو رویور سمیت نے بھی اپنی سائیکل اٹھائی اور ہم جانے ہی والے تھے کہ سب سے پہلے سائیکل کے اوپر چڑھ کر بیٹھیں اور بورڈ رہے ہیں سینئر کو چل بھائی چلتے ہیں واپس تبھی سینئر نے بولا تم دونوں میں سے جاتا سٹرونگ کون ہے تو سمیت بولا تبھی سینئر نے بولا تم دونوں سائیکل کو اپنے گلے میں ڈالو اور چل کر آو بھائی سوڑی والو تو سب آئے سائیکل کے اوپر چڑھ کر اور یہ دو نمونے آ رہے تھے پیچھے پیچھے چل کر اور یہ سہیک لئے دے کے باتےہ ہی سوڑا ہے توہ دیکھت سوڑا ہے اور سبسکر بتانے ہم 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 ہ. ہم 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 موسیقی